اسلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی رول لہور سے پاکستان سے آج ہم یہ جو ٹریکٹر کا انجن ہے نا تین سو پچھتر اس میں ایک دوست نے ریکویسٹ کی ہے کہ ندیم بھائی اس کی جو بلنسر کی فٹنگ ہے نا وہ کائنلی ہمیں بنا کے بیجیں تو اس کے لیے ہم یہ ویڈیو بنانے لگے ہیں کہ یہ بلنسر کیسے فٹ کرنا ہے اب سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے بلنسر فٹ کرتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ایک نمبر پسٹن ہے یہ والا ایک نمبر سلنڈر کا جو پسٹن ہے یہ والا آپ نے اس کو فل ٹاپ پہ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو فل ٹاپ پہ کر لیا ہے آپ کو دو نمبر اور تین نمبر پسٹن جو ہیں وہ آپ کو یہ دیکھیں آپ کو نظر آئیں گے بلکل یہ دیکھیں یہ بلکل ٹاپ پہ ہیں دو نمبر اور تین نمبر بلکل سیدھے ہیں سیدھے ہیں اور ٹاپ پہ ہیں اب ہم جبکہ پسٹن ایک نمبر اور چار نمبر بلکل ٹاپ پہ ہوگا اس پوزیشن میں ہم نے اس پہ بلنسر رکھنا ہے اب ہم اس پہ یہ بلنسر فٹ کرنے لگے ہیں اور بلنسر کی پوزیشن بھی آپ کے ساتھ معاملہ جو ہے نا وہ شیئر کریں گے کہ بلنسر کے ویٹو کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے یہ دیکھیں تھوڑی دے اب جو پسٹن ہے اس کی پوزیشن تو ہم نے بلکل ٹاپ پہ کر لیا ہے ایک نمبر اور چار نمبر دو نمبر اور تین نمبر آڑ اوپر ہے اب آپ کو یہ ویٹو کی پوزیشن دکھاتے ہیں کہ ویٹو کی آپ کی پوزیشن یہ والی ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ ویٹ ویٹ کا یہ والا حصہ دیکھیں یہ والا ویٹ کا یہ جو ویٹ ہے یہ بلکل لیول ہے اس جگہ پہ اور ویٹ بلکل سیدھے ہیں اب دوسری سیڈ سے بھی میں آپ کو ویٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ویٹ اس طرح ہے یعنی کہ جس طرح پسٹن بلکل ایک نمبر اور چار نمبر ٹاپ پہ ہے نا تو اسی طرح یہ ویٹ کی جو ڈی ہے یہ بلکل آپ کی اس طرح ہونی چاہیے کہ ویٹ کی جو ڈی ہے وہ اوپر کی طرف ہو جب انجن آپ کا الٹا یہ انجن الٹا پڑا ہوا ہے اب انجن آپ کا الٹا پڑا ہوا ہے اب یہ آپ کا انجن جو ہے نا الٹا پڑا ہوا ہے اس لیے ڈی کی پوزیشن جو ہے آپ نے اوپر کی طرف کر دی ہے یعنی کہ ڈی اوپر کی طرف کر دی ہے پسٹن ایک نمبر اور چار نمبر پسٹن بلکل نیچے کی طرف کر دی ہیں فل ٹاپ پہ کر دی ہیں اور ڈی کی پوزیشن اس طرف کر دی ہے اس طرف یہ ڈی کی پوزیشن اس طرف کر دی ہے جب آپ کا بلنسر آپ کی انجن جو انجن ہے وہ گاڑی میں فٹیڈ ہوگا تو پھر آپ نے ڈی کی پوزیشن بلکل نیچے کی طرف کر دینی ہے اور پسٹن ٹاپ پہ کر دینا اور یہی اس کا بلنسر کا ٹائمنگ ہے اور ہماری یہ بلنسر فٹ کرنے کی ویڈیو انفرمیشن اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں علم بھلانا صدقہ جاریہ ہے یہ دوسرے دوستوں کو بھی بیجیں تاکہ ان کو بھی پتا چل سکے اللہ حافظ السلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکیرو لہور سے پاکستان سے ہمارا ادارہ بہت سالوں سے ہمارے والد صاحب بہت سالوں سے 1967 سے بچوں کو کام سکا رہے ہیں ہم بھی اس کام کو ان کے بتائے ہوئے علم کو لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں اور ہمارے لئے یہ صدقہ جاریہ ہے اور ہمارے لئے آخرت کا ذریعہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمیں غریب یتیم مسکین وہ بچیں ہمیں ریفر کریں جن کے مالی حالات بلکل خراب ہیں اور وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے وہ اپنے بچوں کو فیسے پے کر کے نہ تو انجینئر بنا سکتے ہیں نہ ڈاکٹر بنا سکتے ہیں کیونکہ پڑھائی بھی ہمارے ملک میں بہت مہنگی ہے لہٰذا ہم ان دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں بہت سارے دوستوں سے میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں یتیم بچے جن کا کوئی سپورٹ کرنے والا نور ہم ان بچوں کو کام سکھائیں گے ان کو رائش بھی دیں گے کھانا بھی دیں گے اور مہانہ وظیفہ بھی دیں گے قائلی جس کسی کا رشتہ دار دوست یا محلے میں یا علاقے میں کوئی بھی گریب ہے جو اپنے حالات زندگی کے بہتر کرنا چاہتا ہے تو وہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کے ان بچوں کو ہمیں ریفر کریں تاکہ ہم ان بچوں کو سکھائیں اور وہ ان کا بھی مستقبل بہتر ہوگا اور ہمارے لئے بھی آخرت میں بہتری کا باعث بنے گا اللہ حافظ